ڈیلی نیلیسس کے ساتھ حاضر ہو گئے مصور کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جن لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں پریویس ان کو بلکہ پسند نہیں آرہی تو لائک اور سبسکرپشن نہیں کروا رہے اور نہ وہ لائک کر رہے ہیں نہ وہ کمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی نہیں ہم نے تو مانگنے نہیں ہے کیونکہ یہ کونسا کوئی مقابلے کی گیم ہے بھئی ہمیں اتنے لائک مل جائیں گے تو ہم لوٹ آرزن بن جائیں گے اور پھوپی کی بیٹی کے رشتہ مل جائے گا مجھے تو بس یہ ہی ہے کہ اگر میں نے مجھے لگا تھا کہ شاید اگر پسند آزوی ہوتی تو لائک مل جاتا پر ایک آدھے بندہ ہے مجاہد ہے جو اس نے مجھے دیئے خیر کوئی نہیں جس کا جتنا بڑا دل ہے اسی صاحب سے پیار محبت کر سکتا ٹیلین ایلیسس کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ آج کا آج مارکٹ میں کیا کیا اندر پیٹے ہوئے ہیں مارکٹ نے بغیر تھی کہ واجب جائے ہیں یا رہن کیا ہم پر لو جی یہ ایک ٹرینڈ لائن ہماری جا رہی تھی ایو ایس ڈی فرینک کی بات کرنے لگیا ہم جناب اس نے ایک بہت خوبصورت ہے مارکٹ کے این میں بہر ابھی دیکھتے ہوں اس کو سین کے سین یہ چلایا بھائی جن اس نے عرصہ پندرہ سال تو پک کیا بیچ رہی تھی ہے ایم پالس ویو ایک کریکشن اک آپوزٹ سائیڈ میں کر دی ون ایچ ون کی بات کروں جی ایچ ون میں کریکشن اک آپوزٹ سائیڈ پر کی ہے اس کریکشن کا پچھلا ہائی پچھلا لو آل موس بریک کی ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا رائٹ اس ایری کو بھی میں بریک ہونا دینا چاہوں گا کیونکہ یہ ایچ ون کا چارٹ ہے اور یہ اس ایری کو بریک کرے گا تو دن آپ کے پاس ایک ٹریٹ بن جائے گی یہاں تک ٹھیک ہے پر یہ جب یہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کے راستے میں ایک رشتہ دار آ جائے گا جو کہ بہت ٹیڑا ہے فپو سے بھی زیادہ ٹیڑا اس رشتہ دار کو بریک ہونے کے لیے اب دو رشتہ دار ہیں وہ میابی بھی کٹھے ہیں ایک ٹرین لائن بھی ہے اور ایک سپورٹ بھی ہے فسار یہ جب یہ ایریہ توڑے گا تو آپ یہاں سے ایک سیل دے سکتے ہیں اس پر اس کو نیچے جانے دیں گے آپ اور یہ بڑے خوبصورت کھڑاما کھڑاما چندے چندے اور اچھے انداز میں نیچے جاتا جائے گا اور امید ہے کہ یہ اب سیل میں رہے گا اور یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا اس نے ریٹریسمنٹ جتنی کرنی تھی وہ کر لیا امید تو یہ ہی ہے اچھا یہ ہو گیا جی یو ایس ڈی فرانک یورو آزی یورو آزی ایسے گرا جیسے پھپرا گرتا لٹکا ہوتا ساری اور یورو آزی کو اگر ہم ہیچ فور میں دیکھیں جناب تو یورو آزی ایک ٹرین لائن تھی جو کہ ماسی منائی اس نے اس ماسی کو توڑنے کے بعد وہ ماسی نہیں مان رہا تھا وہ تھی ایک اور ٹرین لائن وہ بھی توڑ دی نیچے آیا سپورٹ کے زون میں ہمیں یہ زون کے بریک آوڈ ہونے کا ویٹ کرنا ہے پہلی ہماری جو ٹرےڈ ہوگی وہ تقریبا ہوا ستتر پیپس ہوگی پھر نیچے سو آن ایک سون نتیز اور کوئی لانگ اسے ہولڈ کرے گا تو یہ دو سو اٹھارہ پیپس ہے بلکہ دو سو تہتر پیپ تک کی پاسیبل ٹرےڈ ہے اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ اس سے بھی زیادہ نیچے اور پھر یہاں پہ نیچے رشت دار آ رہا ہے پھر ہم نے ان کو بنانے کا کام شروع کر دینا تو وہ ہم دیکھیں گے اس طرح سے کیا کرنا ہے اب چونکہ کل منگل ہے منگل کو مارکٹ بھاگم بھاگن کر دی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارکٹ کی جو ہے نا آخری دو دن رہ گئے ہیں بند ہونے میں مہینہ کلوز ہونے میں تو اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آخری دنوں میں مارکٹ کوئی بھی موو نہ کریں مارکٹ ایک اچھی خاصی موو کر بھی سکتی ہے اور آپ جو لوگ ہیں سارے بھائی ہمارے ٹریلرز وہ نظر رکھیں ان ایریاز پہ یہاں پہ ایک سیل سٹاپ لگا لیں اگر میں بھی آپ کو اپنی ایکٹیف کر کے دکھا دوں ہوں تو جناب میں نے اس پر سیل سٹاپ خیر یہ میرا ڈی ایڈ اکاؤن نہیں جس پہ میں انہی آلیسس کر رہا ہوں تو میرا یہ سیل سٹاپ کوئی لیڈی کے چارٹ میں آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ میرا ایک سیل سٹاپ لگا ہوا ہے دو سو دس پپس کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یورو کیوی کا بھی سیم اچھا آج یورو آزی گرہا ہے پر یورو کیوی نے نہ دھرمی کا ثبوت دیا یورو کیوی کو جناب اگر آپ ایچ فور میں دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کی منحوسی شکل بنا رہا ہے جو کہ بڑی منحوس ہے لیکن ہمیں پسند ہے ہم چاہیں گے کہ وہ اس ٹرینڈ لائن کو بھی بریک کرے اور اس رشتہ دار کو بھی منائے اور پھر تھوڑا سا جب تک یہ سیل میں اب آپ کو سب کو پتا لگ گیا ہوگا پریویس ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ مارکٹ سیل میں کیسے آتی ہے مارکٹ جب لور ہائیز بناتی ہے تو سیل میں آتی ہے اب یہ ریٹریسمنٹ کے پروسس میں ایک ایمپلز ویف دیکھے نیچے آیا تھا ریٹریسمنٹ کی ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلی میں ہم اس کو اس کا جو سپورٹ کا زون ہے اس کو بریک ہونے کی پوری پوری اجازت دی جائے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی رشتہ دار اتنا کوئی خاص نہیں جائے گا پھر سپورٹ رہ جائیں گی وہ عورتیں منانے والی رہ جائیں گی ٹرینڈ لائن کی منا چکا ہوگا اوپر تو یہاں پہ اگر آپ اس کو سیل سٹاپ لیں تو اللہ کی حکم سے آپ کو ڈیٹ سو پیپ کی بہت اچھی ٹریڈ ملنے والی ہے فوراں سے پہلے ہم پاؤنڈ کے پیر میں آئے ہیں اچھا ہم اوہ 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 میں نے میڈل سے شروع کر دی ہے خیار کوئی نہیں ایوز ڈی کیاڈ بلکل ڈرامے بازی کی اس پہ اتراوا ہے بلکل راضی نہیں ہے رشتہ کرنے کے لئے بھی ہم اس کو ہم نے چھوڑ دیا نہیں مانتا نہ مانے آزی میجر نے آج صرف ایچ فور میں بریک آؤٹ کیا ہے بریک آؤٹ کرنے کے مرے ٹوجی بنا گیا ایچ فور پر خیل بنا گیا اس نے ٹھیک ہے جی اس نے موسٹ پاببلی چالیس پر پور اوپر جانا ہے اور یہ ایک بہت اچھی پٹینشل ٹریڈ بن سکتی ہے اس سپورٹ ریزسٹنس کے ایڈیا کو جب بریک کرنے کے بعد کیا ماند اور ایچ فور میں اوپر دیا ایچ فور کا یاد تھی تیار ک Ещеو ریٹس کر سکتا ہے یا کbinary سے سے ٹکш پیپ اور اس کے بعد یہ چالیس پیپ کی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹریڈ دے گا آزی ین آزی ین نے تو بڑا کام دے ڈال دی ہے بھئی آزی ین نے تو اچھو پر اس تم نکلا آزی ین دیکھو بھئی کل جس جس نے کل کی لاسٹ ویکلی انیلیسز کی ٹریڈ دیکھی تھی اور اس نے اگر کیا ہو اس پر ٹریڈ پچیس پیپ یہ آگے ہیں اور ٹوٹلی چالیس پیپ کی موو ہے ابھی یہاں سے بیس پیپ ابھی تھوڑا سا ریٹس کر سکتا ہے بیس پیپ اور اوپر جانا ہے اب آپ یہ ٹریڈ جو نہیں لے رہا تھا وہ مس کر چکا ہے اب اس کے اندر آپ نہ فنکاریاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ چھوڑ دیں اس کو جس نے لینی تھی وہ لے چکا ہے اچھا جی یہ ڈیڈی کا چارٹ ہے اور یہ جناب اچھی موو دے گیا آج آزی کیوی ٹھیک ہے جی سین یہ ہے کہ اگر یہاں سے یہ بریک آؤٹ کرتا ہے یہ تیس پیپ کی ٹریڈ ہوگی اچھی سی یہ ریٹس کر رہا ہے بھائی جن یہ اللہ کی حکم سے ریٹس کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے اوپر جائے گا اگر تو یہ جناب ساٹھ پیپ کی ٹریڈ دے گا اگر آپ کو آپ اس پر نظر رکھیں بھائی جن لوگوں کے انیلیسز ابھی پکے نہیں ہوئے وہ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں کوئی پتہ نہیں کہ کب میں بیزی ہو جاؤں اور میں ڈیلی انیلیسز کرنا چھوڑ دوں صرف ویکلی انیلیسز کرنے کا بھی مجھے کامی ٹائم میں لے اللہ کرے مریتنی ترقی ہو جائے کہ میں ٹائم نہ ہو لیکن میں آپ لوگوں کو کیلہ نہیں چھوڑنے والا امران خان کی طرح ٹھیک ہے جی امران خان میں نہیں چھوڑتا کیلہ اپنی قوم کو تو میں بھی اپنے ٹریڈرز بھائیوں کو نہیں چھوڑنے والا کیلہ لیکن انشاءاللہ اللہ با خیار کرے گا کیاڈین کیاڈین نے کیا کیا کیاڈین نے جناب اگر کوئی یہاں پہ میرا انیلیسز کو سمجھ جانے شروع ہو جانے چاہیے میں بہت آسان الفاظہ میں سمجھ جانے چاہیے اور بے شک آپ لوگ لائک نہیں دیتے کوئی نہیں وہ آپ کی اپنی میانہ روی ہے ٹھیک ہے جی کیاڈین نے ایک امپلس ویس دیئے کہ پیچھلی ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے کے بعد ایج فور میں پٹھے طریقے سے ریٹریسمنٹ شروع کر دی ریٹریسمنٹ جہاں پہ بھی ہو ہم نے تو صرف دیکھنا ہے کہ مارکٹ تو یہ ایک ریٹریسمنٹ سائن ہے کہ مارکٹ جو ہے نا وہ ریورسل ماننے کے موڈ میں آ سکتی ہے اچھا جی اب مارکٹ جب ریورسل ماننے کے موڈ میں آ سکتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ یہ دیکھو ہے ایک ٹرینڈ لائن جاری یہاں پہ کھڑا پہ ٹرینڈ کے پر اس کی پوسیبل جو فول ہے ایک سو اٹھا سٹھ پپ کا نظر آ رہا ہے مجھے لیکن میں اس پہ کنفرمیشن لائن پسند کروں گا کنفرمیشن میں ایج فور میں میں نے دیکھا تو مجھے اتنا کو کلیر چارٹ دے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ایج ون اگر آپ ایج ون پہ ایک ٹرینڈ لائن ایسے کھینج دیں اور یہ ٹرینڈ لائن آپ کی اس پہ کھینچیں آپ تو یہ ایری آز اس کے ہیں اگر آپ سے دیکھا کریں ویڈیو یار ویڈیو کے در میں ان پکچر لے لیا کرو سنبھال کے رکھ لیا کرو کیونکہ کل ہو نہ ہو ساس بھی کبھی بہتی کچھ یہ سین ہے اس کے یہ ایری آز ہیں اس کو بریک کرتا ہے بڑے فاس طریقے سے نیچے آتا ہے ایسے ریتریسمنٹ کرتا ہے تو پھر جناب یہ اچھی سیل یہاں تک اس کو بریک کرتا ہے اسے لیے کو ایسے ڈیو تس کرتا آتا ہے پھر ایک اچھی آز یہاں تک ٹھیک ہے جی پھر یہاں سے نیچے جاتای ایک اچھا ری تس دیتا ہے رائزنگ ویجز بنا کے رائزنگ چینل بن آ کے تو پھر یہاں تک ٹھیک ہے جی ری تس جس نے نہیں کیا اچھا یہاں پہ پہلے مجھے یہ دیکھنے تھے کہ اس نے ریٹس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یا جب اس ایرے کو بریک کر کے گیا تھا نا یہ جناب تو موس پرولی یہ ریٹس کر گیا تھا ویٹلی میں کیا کر رہا ہے یہ یا اپنے اپنی 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 ویٹلین کے ابھی قریب قریب پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اللہ کے حکم سے دوک سپپنی چاہنا چاہیے ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہ موس پرولی اس کی موو یہ والی کمپلیٹ ہونے دو آپ پہلے ایک سو پچاسی پس بائے کی اور اس کی انٹینشن بن سکتی ہے لیکن اگر یہ یہاں سے نیچے آتا ہے جو کہ آپ نے صرف آپ نے کیاڈین پہ ابھی کوئی خاص بریک آؤٹ نظر نہیں آرہا تو پھر میں تو یہ کہوں گا گرہ میں دیں ابھی چونکہ آپ لوگتنی ایکسپیرینس نہیں ہوئے فرینک کیا ہے نا آپ کے سامنے کل بات ہوئی تھی اس کے اوپر ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی میں بھول گیا ہوں ابھی اس نے بریک آؤٹ نہیں کیا اچھا سا ایک اور موو نیچے دے سکتا کوئی سیونٹی تھری سیونٹی فور ایٹی پپس کی ایچ فور میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ اس پر ٹریڈ لینا چاہ رہے ہیں لیکن کم سے اگر جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم وڑا جنی ٹریڈ کے اندر وہ یہ دیکھ لیں کہ آپ بریک آؤٹ کر لینے دیں اس کو اور بریک آؤٹ ایسے کے ہائیر لو 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 اس کو بریک آؤٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ پچھلا ہائی پچھلا لو لو اور پچھلا ہائیر لو بریک کرے اس ایرے کو بریک کرے یہ ایسے پیارے پری کسے یہاں سے بریک آؤٹ کر کے ری ٹیسٹ اور پھر یہ اوپر جائے یہاں تک جو کہ یہ اللہ کے حکم سے ستر پر جاتا ہوا مجھے اوپر نظر آ رہا ہے جی بی کے پیل آگئے ہیں بھئی جب شاہد افریدی آگیا شاہد افریدی آگیا بھئی اچھا شاہد افریدی کیا کر رہا ہے شاہد افریدی چھکے مار رہا بغیر اچھی گیندیں ملیں اور شاہد افریدی کچھ کیا کر رہا ہے شاہد افریدی یہ کر رہا ہے کہ شاہد افریدی یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں آج کس کے ساتھ اب وہ بس چھکے پر چھکا مانے کی کوشش کر رہا ہے ایک ایمپلس ویو لور لو ہائیر لو ہائیر لو ہائیر لو لور لو کے بعد تھوڑی سی چڑھائی اگر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے اس ایریے کو تب ہم اس پہ بائی لیں گے اس ایریے سے ہم نے اس پہ بائی لینی ہے اگر لینی ہے تو اس سے پہلے بے وکفی نہ کرنا بھئی اور یہ چھوٹا ایریہ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کی چھوٹی سوچ ہے مکرو قسم کی شریعت کے خلاف تو اس لئے آپ وہ چھوٹے رہیں چھوٹے پر پہیں گے اس پہ اچھی بلی بائی بند سے اور اگر یہ یہاں سے نیچے آ جاتا ہے آ گیا مسال کے طور پر تو پھر یہ پیپ کا وایہ زیادہ بڑھ جائے گا ہم جب اس پہ کل پر سو انیلیسز کریں گے یا ایک اینڈ میں کریں گے تو پھر ہمیں زیادہ پیپس ملیں گے پاؤنڈ لونی جی بی بی کیاڈ جی بی کیاڈ پلس ویف کریکشن کا موڈ کریکشن کے بعد اس ایریے کے بریک آؤٹ ہونے کا ویٹ کریں گے اس ایریے کے بریک آؤٹ ہوگا تو پھر جناب یہ ایک سو سی ویپ دے گا بہت اچھی ٹریٹ دینے والا لیکن ابھی اس نے کوئی بریک آؤٹ نہیں شوکی ابھی یہ تھوڑا سا مجھ لگ رہا نیچے آجے گا اس زون تک اس زون تک یہ بھی اور نیچے ہے قریبا کوئی ایک سو ستر پر نیچے آنا ہے اس نے بریک آؤٹ نہیں ہے پلیز خدا رسول دعواز تک کوئی ہمیں فضول نہ وڑ جانا ٹریٹ چھو بات چھو پوچھ دے پھر ہوگے بھائی اس پیر کا کیا بنا ہے اس پیر کا کیا بنا ہے کل والے انیلیسز آپ کے سامنے ان میں سے چار انیلیسز تو اتنے کڑک کر کے لگے ہیں وہ بریک آؤٹ سو بھی گئے ہیں میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ابھی اس نے اپوزٹ سائٹ پہ بغیرتی کرنا شروع کر دی ہے تو جب اپوزٹ سائٹ پہ کرتا تو پھر اس کو نیچے آنا پڑے گا اللہ کے حکم سے اور یہ جب نیچے اپنی نئی موو دے گا تو پھر ہم اس کے اوپر انیلیسز کریں گے ابھی فیلال کوئی نالیسز نہیں ہے اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا جی جی بھی بھی ین ین نے تو ین پایا ہے سب کو ٹھیک ہے ادھر کا ادھر ہی فسا ہوئے ابھی تک اس نے کوئی خاص مووو نہیں دی ہم اس کے پراپر ریٹریسمنٹ اور بریک آؤٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی یہ اتنے سے ایلیے میں اس نے اپنی زندگی لوٹے کے اندر میں دوت کی ہوئی ہے تو یہ کچھ اس طرح کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم اسے نہیں ہے پاؤنڈ کیوی نے تو رات کرو بہت اچھی حرکت کر دی میں نے کہا تھا نا آپ کو رات کرو کہ پاؤنڈ کیوی ڈرائیور ہے پاؤنڈ کیوی ڈرائیور ہے پاؤنڈ کو چلانے والا پاؤنڈ کیوی ہے ٹھیک ہے جی ان کا بلس ویو تھی ایک خوبصورت ریٹریسمنٹ ہوئی اور اچھا جی ہائی لوہر لو لوہر ہائی لوہر لو لوہر ہائی لوہر ہائی بریک ہو گیا لوہر ہائی بریک ہوا لوہر لو بھی بریک ہوا پچھلا ہائی یہ رہا آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے بعد ایک ٹریل لے سکتے ہیں اوپر کی بائے گی اور وہ ٹریل اللہ کے حکم سے آپ کو ایک سو چالیس پپ تک دے گی آپ کو تو آپ پلیز اس کو لینا قبول کریں نیوزلین یین اس کی اگلی موو کوئی بتیس پپ کی لگ رہی ہے مجھے اور کوئی بتیس پپ سے زیادہ ٹریل لینا چاہتا کہ کوئی بہت لالچی انسان آگیا اخلاق سے گرا ہوا تو وہ جناب اس کے اوپر ایسے کرے کہ کچھ یہ موو ہے اس کی اس کی اسے یہ بریک ہونے دیں آپ پر اچھے طریقے سے پھر آپ اس کو اوپر جانے دیں گے اور یہ اپنی اوپر یہ ویلی ٹرینڈ لائن کے سیدھ ملائیں گے اگر آپ اس نے رشتہ دار کے پانس پہنچنا مانے نہ مانے وہ اس سے اور بات ہے تو میں جناب آپ کو یہ بتا رکھتا ہوں کہ یہ ٹریل اگر بریک آؤٹ ہوگا تو ہم بریک آؤٹ کرنے والے کو فالو کرتے ہیں بھئی ایک سو چوبیس پھٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے نیزلین این ٹھیک ہے بھائے میں اور ایف او ایم سی کی کوئی نیوزز آ رہی ہے میں نیوز پر ٹریڈ نہیں کرتا ہوں لیکن وہ نیوزز اس کو کافی ہلائیں گی ترات پڑا کریں گی آپ اچھے طریقے سے گھسے ہوں تو آپ کو نیوز کچھ بھی نہیں کر سکتی اوہو یہاں پہ دیکھیں جی کل کیا ہوا تھا گولڈ نے کیا حرکت کی ہے اچھا میرے حساب سے گولڈ نے بتا کیا حرکت کی ہے میرے حساب سے گولڈ نے حرکت یہ کی ہے کہ وہ جو ہے نا اب دو سین ہو سکتے ہیں گولڈ نے اگلی موو گولڈ کی بتایا کہ گولڈ نے کیا حرکت کی ہے ابھی تک اس نے امپلس ویو کی ایک ریٹریسمنٹ جی تھی جو جس ریٹریسمنٹ کو یہ بریک کر کے اپنے لور ہائی تک گیا تھا لوہر ہائی کے ریزرو لیول تک گیا تھا پراببلی 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 کو مطلب ہے امید کی جاستی کہ یہ ایک ریٹس کرنے آیا اچھ فور میں دیکھنے کیا کیا یہ دیکھیں یہ ریٹس کرنے آیا امید ہے اور اس کے بعد اس نے چیس سچ چیلیس پپس اوپر جانا ہے اچھ ون دکھاؤ باری ہمیں لڑا نسطور جادوگر تو میں ہوں نہیں اگر ہوتا تو کہاں پہنچی ہوتی بار گولڈ سے لڑائی ہے ایسے ہی جیسے ہمون جادوگر سے لڑائی ہے ٹھیک ہے یہ ایڈیاز ہیں یہ اس زون سے نکل جائے ذرا اس زون سے جب تک نکلے کہنا یہ تو تجھے آپ کو بڑی اچھی بائی دے گا سیل بہر حال ابھی تک نہیں ہے یہ تو آپ پلیز کوشش کریں گا کہ سیل جو ہے نا دس سزار مرد تو سوچ کے لئے ہیں تو لینی ہے تو آہ تو جس نے لے لیا وہ تو ریٹس کے اوپر جو کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے لے لیا ٹھیک ہے جی اور اچھی بات ہے اللہ بھر پروفٹ دے کیاٹ فرینک نے ایک بہت ہی بے تکی قسم کی کینڈل سے اوپر کلوز یا فرینک نے کلوز کی ہے ٹھیک ہے میری یہاں کینڈل ناتے نہیں روک گئی ہیں ہاں نتی تری کل ہے ہو ہو گئی ہے سچ مارکر کلوز ہو گئی ہے اوکے اس نے نا مارکر کلوز ادھر کی ہے اور یہ ایک ریجیکشن ہے اس ایڈیے کی ہاں اس ایڈیے کی یہ چھ 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 یہ ایڈی پروبیلی کل کیاٹ جو ہے نا مجھے لگ رہا کیاٹ کی مومنٹ اپ ڈاؤن آنا شروع ہو جائے گی یورو یز ڈی یورو یو ایس ڈی یورو تو بی ہنیسٹ جنوری دو ہزار ستارہ سن کے بعد میں نے یورو یو ایس ڈی پہ کبھی ٹریڈ نہیں لیا اور آج پہلی بار اس کا نیلیسس کرنے لگا ہوں لو بھی کچھ لوگوں کے کہنے پہ اللہ کے کوئی نیک بننے شاید دعویں دے دن ویڈیو سے میریاں لائک نہیں کردے باقی ہونا دی اپنی مجدی ٹھیک ہے جی یورو یو ایس ڈی نے سیم ایمپلس ویوز اس بار تو سارے پیرز جو زلالت کی پستیوں میں گے ہوئے تھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایمپلس ویوز دیئے ہیں کچھ اس طرح سین منا رہا ہے اگر ایمپلس ویوز دیتا گیا تو پھر یہ اددہ تک بریک آؤٹ کے باعت مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب جنہوں نے پیچھلی ویڈیو دیکھی ہم کو سمجھ جانا شروع ہوئی ہوئی کہ میں جو ہے نا کیا بھونگیاں مار رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ نے کوشش کرنی کہ بھونگیوں کے پر آپ عمل پہ رہا ہوں اور آگے کامیابی کی طرح جائیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا ٹارگوٹ ہوگا اس نے یہ بریک ایریا کر لیا پچھلا لور ہائی سائی طریقے سے بریک آؤٹ کرنے کے بعد یو ایس ڈی فرینک نیچے تب آئے گا جب یورو ایس ڈی بائے جائے گا یاد رکھو یہ بہت زیادہ کورلیٹڈ ہے تو آپ لوگ کو اس پر نظر رکھنی پڑے گی گولڈ گولڈ اور یورو یہ بھی سی ایک گولڈ پہ بھی ٹریڈ لیں تو آپ کا وہ ایک ہی ساتھ ہے سب کی ایک 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 مو ہو ہوتی ہے آپ کو سی ایک 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 مو ہے بھائی اوپڑ جانے کی اچھا ایک کسی بھائینے مجھے اس ڈیک کا 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 تھا ایڈن نو کون سا والا پیر کہنا چاہ رہا تھا وہ بیسی نیز ڈیک کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے مجھے میرے پاس تھا نہیں تو اس نے مجھے یو ایس ڈی یو ایس ڈیک کا لکھ دیا تھا کہ یو ایس ڈیک کے موہ کے شکل والا ہوگا نیز ڈیک میں نے تو بی ہونس کبھی نیز ڈیک پر ٹرےڈ نہیں کیا اچھا اس کی ٹرےڈ کی یہ امپلس ویف تھی ایک براؤڈننگ فوج فالنگ ویج بنا کے اس نے بریک آؤٹ کیا ڈیلی میں دیکھتے ہیں اس کو بہرا کمپلیکٹر سیچویشن ہے یہ بائے میں ہے فیلال یہ تو اپنی صندگی کا سب سے انچے مقام پہ پہنچا ہے بھائی یہ تو اپنی صندگی کا سب سے انچے مقام پہ پہنچا ہے ہاتھ سے آنکھ ملاو آنکھ سے آنکھ ملاو تو کوئی بات بنے رخ سے ظلفوں کو ہٹاؤ تو کوئی بات بنے آنکھ سے آنکھ ملاو تو کوئی بات بنے جام بھر بھر کے تو ہم روز بھی آ کرتے ہیں ہاری نظروں سے بلاو تو کوئی بات بنے یہ ہے کمال کا دمال اور یار میری بات سنو اس پیر نے نیک امپلز ویف دیا ہے یہ دیکھو اور بریک اوٹ کر کے گیا ہے جو جو اس یو ایس ڈیک میں نہیں گھسا وہ بڑی مہربانی اس کی وہ ویٹ کرے اس ریٹریسمنٹ کا اس کی اگلی ویف کا ویٹ کرے یا تو یہ ریٹریس کر کے نیچے آئے گا یہاں پہ نا آپ نے بہت سبر کا پہ مانا جو ہے نا آپ کا آپ اس پہ بائی نہ لینا کم از کم یا یہ ڈریکٹ نیچے آئے گا اور پھر ایسے ایسے کرے گا ٹھیک ہے آپ لوگ پلیز اس پہ رسک نہ لینا اور ابھی ابھی یہ جو کرنا جو اس نے ٹریڈ دینی تھی نا یہ دے گیا بھا ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا ویٹ کرنا ہے بھئی اب بڑے دھیان سے جو بھی لے رہے ہیں ٹریڈ پہ بڑے دھیان سے لے میں دیکھ لیا تو میں نے کوئی ایسا پیر تو نہیں مسکلی جس کو آج کی انٹری ڈالنی ہو یو ایس ڈی این کافی لوگوں سے پوچھتے ہیں یو ایس ڈی این ٹو بی اونس دو ہزار اٹھارہ مارچ ساترہ مارچ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ میں نے اس پہ ٹریڈ ہی نہیں لینا کیونکہ بہت لاز کروایا تھا کسی ایک بندے کی وجہ سے لیکن سپیر کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور جن لوگوں نے ٹریڈ دی ان کی بھی تسلے کرا دیتے ہیں اچھا جی یو ایس ڈی این یہ رہا یو ایس ڈی این پہلی موو اس کا فال یہاں تک رہا پھر یہ ایک مووو تھی اس کا فال یہاں تک آنا چاہیتا لیکن نیچے چلا گیا ادھر سے کوئی خاص سگنل نہیں دیا اس نے پھر اس نے ایک امپلس ویر دے دی اس کی ریٹریسمنٹ دے دی پھر ایک اور امپلس ویو ایدھر تک ہاں ہاں اب پتہ کیا ہو رہا ہے امپلس ویو کی ریٹریسمنٹ پھر تھوڑا اوپر بائی آوکے اس ریٹریسمنٹ کے بعد جناب اس کو ایک اور امپلس ویو دینی چاہیے تھی یہ ولی لیکن اس نے کیا کیا ہے ہیچ فور میں جو ہے نا امپلس ویو نے دیا اور یہ کام ڈال دیا اس نے گند مارا اس نے لیدھ کر دیا تو یہ ابھی کوئی سگنل نہیں دے رہا مجھے میں ہمیں لکیرے بنا کر آپ کے سامنے شوخہ ہو جوں تو میں ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو بریک کر کے اوپر گیا ریٹس نہیں کیا دو سو چودہ پہ نیچے آسکتا ہے یہ ایک سو دو پہ منیموم نیچے آسکتا ہے اس پہ ابھی کوئی ٹریڈ نہیں مجھے نظر آ رہا بھئی کوئی انیلیسس کوئی شکل ہی نہیں بنائیسے نہیں کہ اپنی شکل بنائے گا تو پھر ہی بات ہے یہ تو میرا خیال ہے آج کے کمپلیٹ ڈیلی انیلیسس تھا فیس بک پہ ایک پیج بنایا ہے اگر آپ کا دل کرے آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی انیلیسس شیئر کر سکتے ہیں دوسری بات ووٹس اپ کے گروپ میں جو لوگیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہیں نہیں پتا وہ ووٹس اپ کے گروپ جائن کر سکتے ہیں اس میں روز انیلیسس شیئر کر سکتے ہیں میری کوشش میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی زندگی کوئی ایسی مسروفیت نہ آجائے جس کی وجہ سے میں انیلیسس کو نہ چھوڑ دوں لیکن میں ہر ویکلی انیلیسس پھر بھی کرتا ہوں اور ڈیلی انیلیسس میں میری کوشش روز کر دوں اگر نہیں کر سکا تو پھر میں ویک میں ایک بار بودھ کی رات کو ضرور کرنے کی کوشش کرتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا یار اور لائک تو نہیں کرتے آپ کی مدھی ہے دعا دو کر دیا کریں